بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کو میری اور میری تمام فیملی کی جانب سے جبہ مبارک اور حج مبارک دو سو ایک ذو الحج سے لے کر تیرہ کی شان تک قصر سے تقبیرات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبخان اللہ بگراتاں واسیلا سات آٹھ نو اور دس ذو حج کو اپنی اولاد کے لئے خصوصی دعائیں کریں اور حدیث مبارک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ان دنوں یعنی ذو حج کے پہلے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نظر ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسند دیدہ ہو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کرنا آئے اچھا ہم دس ذرو میں کیا کہہ کر سکتے ہیں فرض نمازوں کو وقت پر ادا کریں قضائی نفری روزے رکھ لیں صدقہ دیں نوافل ادا کریں قرآن کی خود تلاوت کریں صلح رحمی کریں غرض کوشش کریں کہ عبادت کو جس شکل میں بھی ادا کرسکیں ان دس دنوں میں اپنے اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں اپنے بہترین عمل کرسکیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرسکیں آمین سم آمین اللہ ہم آمین صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر ہو جب سامنے سبز گمبد تمہارے نہائیت عقیدت سے دامن پسارے ہے حاضر تمہاں راہ غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر مدینے کے زائر بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑی ہی رہو درنا چھوٹے تمہارا نہ جاؤں گی تب تشنا کام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا دوستو اس وقت میں جو ویڈیو آپ کے لئے بنا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ موسرہ دھار بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بھی رحمتوں کی برسات رکھے ہماری زندگیوں پر اور انشاءاللہ درہا ہم مدینے کی بہاریں دیکھیں مدینے کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بسات دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے بڑھتا دیئے رحمتوں کی کرم کی دیکھیں دوستو کس قدر کی تیز بارش درس رہی ہے میں اس کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسائب کیجئے گا بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ